اسلام علیکم دوستو میں ہوں تارک علی اور آپ دیکھ رہے ہیں تارک الیکٹر کی یوٹیوب چینل جی دوستو امید کرتا ہوں آپ سب دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے جی دوستو تو جن دوستو نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کو آن کر دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے جی دوستو تو ویڈیو کو اینڈ تکرہ دیکھا کریں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آسکے کہ کس طرح کوئی بھی کام ہو جو بھی کام ہم کرتے ہیں آپ کو اچھی طرح اس کی سمجھ آسکے اس کے علاوہ دوستو میرا ویڈیو کا ایک گروپ ہے یہ اوپر میرا نمبر آ رہا ہے تو آپ اپنا نمبر مجھے اس پر سینڈ کر سکتے ہیں تو میں اس گروپ میں آپ کا نمبر ایڈ کر دوں گا اس کے علاوہ آپ کو جو بھی مسئلہ ہو سٹیپ لیزر کے بارے میں یوپی ایس کے بارے میں تو وہ ہمیں آپ ہمارے ویڈس اپ نمبر پر بوچھ سکتے ہیں یا نیچے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہمیں جو بھی پتا ہوگا ہم آپ کی پوری ہلپ کریں گے تو جی دوستو تو شروع کرتے ہیں آج کا ٹوپک ہے جو اس پر ہم بات کرتے ہیں تو آج ہم ایک سٹیپ لیزر کے کنیکشن کرنا سیکھیں گے ایک ٹرانس فارمر کے اور اس کے کٹ کے ساتھ تو یہ ایک ٹرانس فارمر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سٹیپ آپ میں بنا ہوا ہے اس کے علاوہ میری اور بھی ویڈیو یوٹیوب پہ پہلے بہت سٹیپ لیزر پہ اس تفصیل کے ساتھ میں نے سمجھایا ہوا ہے سٹیپ آپ اور سٹیپ ڈاؤن میں وہ بھی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے ڈسکرپشن میں اس کی میں لنک دے دوں گا جی دوستو تو یہ ایک ٹرانس فارمر ہے یہ دیکھیں یہ ایک اس کی نیوٹل سے یہ شروع ہوتا ہے اور دو سو بیس پہ اس کی پہلی لوم نکلے گی اس میں ایک ہی روینگ ہوگی پریمری سکینڈری تو یہ دو سو بیس پہ ہم پہلی لوم نکالیں گے نیوٹل سے شروع کر کے پھر تیس وولٹ اور اس میں اضافہ کر کے دو سو پچاس پہ ایک لوم نکال لیں گے پھر اس میں تیس وولٹ کا اور اضافہ کر کے اس پہ ہم ایک اور لوم نکال لیں گے دو سو اسی وولٹ کے لیے پھر اسی طرح تین سو دس وولٹ پہ اور تین سو چالیس وولٹ پہ آخری لوب نکالیں گے یہ ہمارا ایک سو بیس وولٹ ہمارے سٹیپ آپ کرے گا اس میں تو ایک ہم نے سرکٹ کے لیے زیرو بارہ وولٹ کے لیے علیہ دا سے وولٹ نکالنی ہے تو اب ہم آگے ایک کٹ دیکھ لیتے ہیں جس میں ہم نے اس کو کنیکشن کرنا ہے جی دوستو تو یہ ایک سٹیپ آپ والی کٹ ہے یہ ٹوٹل اس میں پانچ رلے لگی ہوئی ہے چار رلے ہمارے سٹیپ آپ کے لیے اور ایک رلے ہماری ٹیمر کے لیے یہ دیکھیں اس کا نارمل اوپن نارمل کلوز پونٹ میں نے واضح طور پہ اوپر زہر کر دیا ہے یہ اس کی بیک سیڈ ہے تو یہ دیکھیں پہلے رلے کا کامن دوسری رلے کے انسی پہ جڑا ہوا ہے پھر دوسری رلے کا کامن تیسری رلے کے انسی پہ نارمل کلوز پہ اور پھر تیسری رلے کا کامن چوتھی رلے کے نارمل کلوز پہ پھر چوتھی رلے کا کامن پانچوی رلے کے کامن کے ساتھ ہم نے جوڑ دیا ہے اگر آپ ٹیمر رلے نہیں لگانا چاہتے تو آپ اس کی چوتھی رلے کے کامن سے آوٹ پوٹ لے سکتے ہیں اگر آپ ٹیمر کے ساتھ اس کو جوز کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ پانچوی رلے جو ٹیمر والی ہے اس کے نارمل اوپن پونٹ سے آپ آوٹ پوٹ لے سکتے ہیں تو آگے ہمد اس کے کٹ کے جب کنیکشن کریں گے اس میں تفصیل کے ساتھ بتائیں گے کون سی لوپ کس جگہ پہ لگنی ہے جی دوستو تو یہ آپ شروع کرتے ہیں ہم ویڈیو تو یہ ایک ٹرانس فارمر ہے اس کی پرائمری اور سکینڈری ایک ہی ہوتی ہے جو بھی سٹیپ لیزر کا ٹرانس فارمر ہوتا ہے اس میں ایک وحر سے ہی شروع سے لے کر اینڈ تکرہ اس کو روینڈ کیا جاتا ہے یہ دیکھیں ایک طرف میں نے پرائمری کی کوائل کا نشان ڈال دیا یہ پرائمری ہوگی اور اب یہ دوستو بیس کے لیے اب ہم اس سے آگے جو بھی روینڈ کریں گے وہ تیس تیس وولٹ کا سٹیپ کریں گے یہ دیکھیں ایک طرف پرائمری پہلے میں کیا ہم نے کر لی دوستو بیس وولٹ کے لیے تو اس سے ہی اب ایک تار لگا کے آگے دوستو بیس وولٹ کی ایک لوپ نکال لی نیوٹل اور دوستو بیس کے درمیان جو بھی ہوگی یہ اس میں دوستو بیس ہمارا مین پرائمری ہوگی اور آگے سٹیپ آپ میں تیس تیس وولٹ کے لیے ایک ایک لوپ نکالیں گے جو بھی ہم نے ٹرانس فرم ڈیزائن کرنا ہے وہ اپنے حساب سے ہم نے کرنا ہے ہم نے کتنے وولٹ سے اٹھانا ہے کرنٹ پیچھے سے وولٹ ہمارے کتنے ایک سو بیس آ رہے ہیں ڈیڑھ سو آ رہا ہے ایک سو ساٹھ آ رہا ہے تو یہ میں نے بنایا سو سے یہ دیکھیں دو سو بیس دو سو پچاس دو سو اسی تین سو داس اور تین سو چالیس یہ تیس تیس وولٹ کا ایک ایک سٹیپ رکھا ہے تیس تیس وولٹ کے چار رلے ہوں گے جو ہمارے سٹیپ آپ کریں گے اور ساتھ اینڈ میں بارہ وولٹ کے لیے علیدہ روینڈ کرنا ہے تو یہ ہم رائے ٹرانس فرم کی روینڈنگ مکمل ہوگی یہ دیکھیں اینڈ پہ ہمارے تین سو چالیس وولٹ نکلیں گے جب آپ اس کو ایک نیوٹل پہ لگائیں گے اور ایک دو سو بیس والی لوب پہ لگائیں گے تو میٹر سے چیک کریں گے تو نیوٹل پہ رکھیں تو ایک آخری لوب پہ رکھیں تو تین سو چالیس وولٹ ملیں گے پھر اسی طرح نیچے چیک کریں گے تین سو داس پھر دو سو اسی پھر دو سو پچاس اور آخر میں جہاں پہ دو سو بیس لگایا وہاں پہ دو سو بیس 220 سے 250 کے درمیان چیک کریں گے تو 30 وولٹ کا ہوگا پھر 250 سے 280 کا چیک کریں گے تو 30 وولٹ ہوں گے یہ اب ہماری کیٹہ آگی اس پہ میں نے نارمل کلوز اور نارمل اوپن بنا دی گئے ہیں اس پہ سب سے پہلے ہم نے 220 جو ان ہماری وولٹ آتے ہیں وہ دینے ہیں وہ ہم نے ایک نمبر رلے ایک نمبر رلے پہ ہم نے پہلے سب سے جو ٹرانس فارم کی نیوٹل کے بعد 220 والی لوپ نکل رہی ہے پہلے رلے کے نارمل کلوز جو نارمل کلوز کی حالت میں ہے اس پہ دینا ہے اور دوسری لوپ جو تیسری لوپ ٹرانس فارمر سے نکلے گی وہ ہم نے پہلے رلے کے دوسرے جو نارمل اوپن پوائنٹ ہے اس پہ دے دینا ہے اسی طرح ٹرانس فارمر کی جو چوتھی لوپ نکلے گی وہ ہم نے دوسری رلے کے نارمل اوپن پہ دے دینا ہے اور آگے اس کا ایک نارمل کلوز پوائنٹ خالی رہے گا پھر آگے نارمل کلوز پوائنٹ خالی رہے گا اور جو ہماری اگلی لوب ہوگی تین سو دس وولٹ والی وہ نارمل اوپن پہ اس کو لگا دینا ہے اس کے بعد پھر تین سو چالیس والی لوب کو پھر ہم نے اگلی رلے کے نارمل اوپن پہ لگا دینا ہے اس طرح ہماری مین وینڈنگ ہے جو ٹرانس فارمن کے ساتھ اس کے کنیکشن مکمل ہو گیا یہ مین چار لیوں کا ہمارا کنیکشن مکمل ہو گیا اب ہم نے بارہ وولٹ اس کو دینا ہے جو ہم نے بارہ وولٹ کے لیے ٹرانس فارمن سے دو لوبے نکالی تھی وہ ہم نے جہاں پہ ٹرانس فارمن کٹ کو بارہ وولٹ لکھا ہوتا ہے یا جہاں پہ ڈائوڈ وغیرہ لکھے ہوتے ہیں وہ آپ نے دیکھ لینا ہے اس جگہ پہ آپ نے بارہ وولٹ اس کے لگانے ہیں اس کو سپلائی دینی ہے کٹ کو آن کرانے کے لیے اور لے کوپریٹ کرانے کے لیے اور اب جو آخری رلے پانی نمبر بچے اس پہ آؤٹپوٹ ہم نے نارمل اوپن نارمل اوپن سے لینی ہے اور اس کو ٹو 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 ٹی دینی ہے ہم نے ٹرانس فارمن کی جہاں پہ دو سو بیس والی دوسری لوب نکالی ہے ادھر ہم نے اس کو کرنٹ دینا ہے ٹرانس فارمن کی پریامری کو آن کرانے کے لیے اور مکمل باقی سرکٹ کو اچھلانے کے لیے اس میں ہم جو نیوٹل ہے وہ ٹرانس فارمن کی جو پہلی لوب ہے ادھر سے ہی دونوں کو انپٹ کو اور آؤٹپوٹ کو ادھر سے نیوٹل دے دینا ہے فیس ہمارا ادھر سے آؤٹپوٹ آ جائے گا ٹیمن والی رلے سے اور انپٹ ہمارا جو ہے وہ ادھر آج چلا جائے گا دو سو بیس والی لوب میں اور ادھر ہی ہمیں نیوٹل ادھر سے ہم لے لیں گے شروع سے جہاں پہ ٹرانس فارمن شروع کیا تھا جی دوستو تو یہ ڈائیگرام میں بلکل میں نے واضح طور پہ ہر چیز لیدہ لیدہ بنائی ہوئی ہے جو آپ نے انپٹ اور آؤٹپوٹ کے میٹر لگانے اس کے دونوں میٹروں کی نیوٹل آپ نے ادھر لگا دینی ہے جہاں پہ ٹرانس فارمن کو نیوٹل ملنی ہے اور آؤٹپوٹ کے لئے آؤٹپوٹ پہ آؤٹپوٹ والی میٹر کی تار لگا دینی ہے اور انپٹ والی انپٹ کی جگہ پہ جو ہے تار لگا دینی ہے اس طرح آپ کے انکشن مکمل ہو جائیں کہ جو فیوز بگر آپ نے لگانا ہے وہ آپ انپٹ پہ لگا سکتے ہیں اور ایک آؤٹپوٹ پہ بھی لگا سکتے ہیں تو جی دوستو تو یہ دیکھیں یہ بالکل میں نے آسان طریقے سے سمجھا دیا ہے اگر پھر بھی آپ کو کوئی سمجھ نہیں آتی تو میرا واتس اپ نمبر نیچے ہے اس پہ آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں یہ سکرین پہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے اور نیچے کمنٹس میں بھی پوچھ سکتے ہیں جی دوستو تو ویڈیو کو لائک کر دیا کرے اتنی محنت سے ہم آپ کے لئے ویڈیو بناتے ہیں ایک لائک تو بنتا ہے جی دوستو اگر آپ نے اور ویڈیو اس پہ تفصیل سے دیکھنی ہے تو میرے واتس اپ نمبر پہ اور ویڈیو موجود ہے اس میں میں نے سٹیپ اپ اور سٹیپ ڈان پہ کس طرح ٹرانس فارمر کام کرتا ہے وہ بھی بنایا ہوئے ہیں رلے کے کنیکشن بھی بنایا ہوئے ہیں وہ بھی آپ ویڈیو دیکھیں انشاءاللہ آپ کو اسٹیپ لیزر کی اچھی طرح سمجھا سکے گی جی دوستو تو آخر میں پھر جو نئے دوست ہیں ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل کے بٹن کی نوٹیفشن کو آن کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفشن آپ کو مل سکے جی دوستو تو اجازت دیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی اور ٹوپے کے ساتھ اللہ حافظ دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں